اسلام علیکم سم ٹائم ماں جب ختم ہو جاتے ہیں آپ کے پاس ڈائیمنڈ تو آپ لیگ میں اتنے نہیں ہوتے آپ کے پاس پوائنٹ کہ آپ لیگ پہ پہلی دس پوزیشنیں جو ہیں وہ لے سکو تب آپ نے فری میں ڈائیمنڈ کیسے لینے ابھی لیگ میں تو میں یہ شاید گول چل رہی ہے میری اور میں فسٹ پہ ہوں ابھی کرتا ہوں اس پہ کلک جی یہ گول چل رہی ہے اور اس میں فسٹ پہ ہوں اس پہ فسٹ پہ آنے پہ مجھے ملیں گے اگر میں اپنی پوزیشن برقرار رکھتا ہوں تو پہلے نمبر پہ ملے گا ایک ہزار دوسرے پہ پونچ سو تیسرے پہ ڈائی سو اور چوتھس لے کے دس پہ نمبر تک رہنے پہ اندازے سے دوسو ملے گا پار ہیٹ اچھا یہ تو ظاہر ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس مطلب ٹاپ ٹین پوزیشن میں رہنا سم ٹائم آپ کھیلتے نہیں ہو دیر بعد کھیلتے ہو یا کچھ بھی ایس ہے تو اس کے علاوہ کونسا طریقہ ہے جس سے آپ فری میں لے سکتے ہو یہ ڈائیمنڈ ابھی آپ چکیچے کہ میرے پاس ڈائیمنڈ ہے نائنٹی ٹو بن میں آپ کو چلے جانا ہے چیٹ میں سب سے نیچے یہ چیٹ لکھا ہوا ہے آپ چیٹ پہ پریس کر دیں چیٹ پہ پریس کرنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو جانا ہے کہ ابھی جو چیٹ روم ہے نا ان میں جانا ہے آپ کو ان میں جانے کے بعد آپ کو اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ جس بھی روم میں ابھی میں آپ کو ایک منٹ پروفائل چیک راتا ہوں جو چیز چیک کرنے والی ہے بیٹل اس میں یہ آ جائیں اس پہ جو آپ کی پکچر ہے اس پہ آپ کلک کریں جیسے ابھی میں اپنی پکچر پہ کلک کرتا ہوں تو یہ میرا پروفائل آ گیا سامنے اور سب سے نیچے یہ ہے ٹھیک ہے انٹر روم روم میں ہونے کے بعد مطلب میں نے اپنا کریئٹ کیا تھا وہ مجھے پتہ نہیں تھا تب میں نے کریئٹ کر لیا اس کے بعد آجائیں آپ یہ چیٹ روم کی میری ڈیٹیل ہے مجھے یہ لولی پاپ ملے ہیں چودہ سلام آٹھ پھول پانچ اور بیلون چار اور یہ کرو ہے یہ مجھے ایک ملہ ہے یہ مطلب چیٹ روم میں جانے سے ملتے ہیں میں بہت کم جاتا ہوں تب جاتا ہوں جب ڈائیمنڈ بلکل بھی پاس نہ ہوں اور ضروری ہوں کسی گیم کے لئے تو واپس آ جاتے ہیں پھر آپ چیٹ میں چیٹ میں جانے کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے نا کیا بولتے ہیں چیٹ روم نہیں ہے تو یہ آپ کو چلے جانا ہے اس میں یلالوڈو کا یہ آفیشل ہے اس کی آئیڈی ہے ون تھاؤزن ٹو مطلب ہی ایک ہزار دو آپ کو سرچ کر لینا ہے سبنے کے بعد آپ کو جا کے کیا کرنا ہے وہاں سکون سے بیٹھنا ہے مطلب ہیرو بننے کی کوشش نہیں کرنی ہے مائک پہ جمپ نہیں کرنا ہے مائک پہ جا کے آپ مطلب ٹرنیلیاں مارو یہ کرو وہ کرو یہ لوگ مطلب عربی جو ہے نا اس سے بین کر دیتے ہیں روم سے ریموو کر دیتے ہیں آپ کو سم ٹائم چوبیس کے انٹے کے لئے سم ٹائم پرماننٹی آپ کو ریموو کر دیتے ہیں اور آپ مفت میں اپنا وہ روم گواو فائدہ نہیں ہے اس کا کچھ کی تو یہاں روم میں آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ سمپل اسلام لکھ سکتے ہیں اسلام علیکم صحیح ہے یہ لکھ دیا بس ابھی آپ کو یہاں بیٹھ کے انتظار کرنا ہے انتظار کس چیز کا کرنا ہے کہ آپ دیکھئے گا کہ سینٹر میں ایک پٹی چلے گی جو دائے سے بائیں جا رہی ہوگی یہ دیکھیں سنشائن کے ایسی سینٹر ٹو راہیل آگے ایک کار ہے مطلب سنشائن نے راہیل کو ایک کار گفٹ کی ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو یہاں بیٹھ کر ویٹ کرنا ہے جس میں یہ درمیان میں جو پٹی چل رہی ہے یہ پٹی چلے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ سمون کوئی بھی ہے سینٹ آگے اسلام لکھا ہے فلاور آئیں لولی پاپ آئیں کچھ بھی آئیے دیکھیں ایمو ایسی ایل ایم سینٹ انجینئر اور آگے اس نے اس کو ایک شپ دیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے ہی اس چیز کا ویٹ کرنا ہے کہ جہاں پہ لکھا ہوا آئے سینٹ ٹو ایوریون مطلب فلاور آ جائیں لولی پاپ آ جائیں کچھ بھی جیسے میں نے آپ کو وہ بتائے جیسی وہ روم آتا ہے آپ کو جا کے اس روم میں بیٹھ جانا ہے بیٹھنے کے بعد انتظار کرنا ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو اپنی ہسٹری کیسے چیک کرنی ہے کہ آپ کو کچھ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے ایک من پہلے میں اس روم میں چلا جاؤں یہاں سے میں جم کرتا ہوں سعید نابیل وہ اس روم میں آئے ہیں اب بھی ایسا ہے کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے یہ آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو اس چیز کا خیار رکھنا ہے شام آٹھ بجے کے بعد آنا ہے اور رات بارہ بجے تک یہ میں اس روم میں چلا جاتا ہوں یہ میں نے اس پہ کلک کیا اور آگے یہ ٹاپ او مینیو آگیا شوٹو جمپ دار روم ییس میں جانا چاہتا ہوں ادھر یہ لیں میں دوسرے روم میں آگیا ابھی یہ ریبک ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہ دو چار روم آپ کو جوائن کر لینے ہیں پکا تو یہ میں ہر پر کلک کر کے دل پر یہ اوپر جو لکھا ہوا ہے اس کا میمبر بن جاتا ہوں ٹھیک ہے ابھی میں میمبر بن گیا ان کا میں فالوینگ کر رہا ہوں اس روم کو تو جیسی میں اس میں جاؤں گا اپنا چیڈ میں تو یہ سب سے پہلے آ جائے گا کیا بولتا ہے اس کو چیڈ میں چیڈ میں یہ سب سے ٹاپ پہ آ جائے گا اچھا ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا آپ کو گفت کیسے ملیں گا ایک مند مجھے چھینک آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ سینڈ کر رہا ہے بلون اس نے بلون سینڈ کی ہیں اور بلون سینڈ کرنے پر ملتے ہیں ایک تھاؤزنڈ گولڈ ملتا ہے جو نہیں ملنے والا صحیح ہے کیونکہ یہ میں نے دیکھا یہ نہیں ملتا ہے باقی ڈائمنڈ ملتے ہیں گولڈ نہیں ملتا ہے جسے کہتے ہیں وہ نہیں ملتے ہیں تو آپ کو اپنی ہسٹری کیسے چک کرنی ہے یہ ایوریون لکھا ہوا آ گیا نا آپ کو اس روم میں سٹیک کرنا ہے جس میں ایوریون لکھا ہوا ہے اور اس جس کا خیار رکھنا ہے کہ اس میں ممبر پانچ سو سے زیادہ ہوں آٹھ سو نو سو ہزار جتنے زیادہ ممبر ہوں گے یہ اپنے روم کو مطلب پروموٹ کرنے کے لیے یہ کچھ بھی کہہ لیں یہ کرنے کے لیے گفت دیتے رہتے ہیں گفت دینے کی کیا نشانی ہوتی ہے یہ دیکھیں ڈانٹ سینڈ ٹو ایوریون اکتالیس وہ گلدستے انہوں نے دیئے ہیں اور گلدستہ جو ہے وہ تقریباً کتنے کا بنتا ہے یہ والا اوپر جو گو کا نشان دکھا ہوا آ رہا ہے تقریباً تین سو ڈائیمنڈ اس کے ملتے ہیں اندازہ ہے میرا باقی پکا نہیں ہے مجھے یاد اچھا آپ کو ہسٹری کیسے چیک کرنی ہے اپنی کہ آپ کو یہاں روم میں رہنے سے کچھ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا تو سب سے نیچے یہ گفت کا سائن بنا ہوا ہے دائیں طرف سب سے نیچے نکر میں اس پہ کلک کر دیں اس پہ کلک کیا تو یہ سامنے آ گیا کہ گفت ابھی میرے پاس گولڈ جو ہے وہ اکیسزار پانچ سو ہے اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ کسی بھی ڈائیمنڈ والے ڈائیمنڈ والی چیز پہ کلک کر دیں جیسے یہ رائیہ گلدستہ اس نے سینڈ کیا تھا ڈان نے یہ والا یہ وان نائٹی نائن کا ہے اور اس میں تقریباً دو حصے ڈیڈکشن ہوتی ہے یا ایک حصے ڈیڈکشن ہوتی ہے اور باقی آپ کو ملتے ہیں میرا خیال یہ فلاور اگر سینڈ کیے جائے نا تو آپ کو چھے ملتے ہیں ڈائیمنڈ اس کے مطلب کتنا ہو گیا دو حصے ڈیڈکشن ہوگی ایک حصے آپ کو ملے گا اچھا آپ کو چیک کیسے کرنا ہے کہ آپ کو کوئی چیز مل رہے ایک نہیں مل رہی یہ دیکھیں میں نے ابھی گلدستے پر کیا نا کلک ابھی اس روم میں جانا چاہیے کیونکہ وہ ڈانٹ جو ہے وہ ہر ایک کو سینڈ کر رہا ہے پہلے میں ادھر چلا جاتا ہوں میں نے جم تو کیا تھا لیکن نہیں ہو سکا اچھا یہاں پہ آگیا آپ پھول پہ یہ دیکھیں ریچارج آگیا اور ناٹی ٹھو ہے میرے پاس ڈائیمنڈ یہ اس کے برابر پہ لکھا ہوا آرہا ہے ہسٹری یہ کس کے اوپر ویکلی گفٹ کے نیچے ہسٹری پہ کلک کیا تو یہ ہسٹری لوڈ ہو رہی ہے اب یہ دیکھیں لاسٹ ٹائم جو ہے تئیس تاریخ کو مجھے گفٹ ملے تھا یہ چھے ڈائیمنڈ اس سے پہلے تئیس کو ہی ملے ہیں تین تئیس کو ہی ملے ہیں چھے اور تین 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 دو اگر آپ کسی کو گفٹ سینڈ کرتے ہو تو یہاں پہ مائنس آ جائے گا ابھی میں سینڈ کرتا ہوں جیسے واپس آتا ہوں یہ رہا یہاں پہ اسلام لکھا ہوا آئے گا یہ رہا اسلام اسلام علیکم سلیکٹ کیا اور کس کو سینڈ کرنا ہے یہ پیکاچو چلو پیکاچو کو میں سینڈ کر دیتا ہوں یہ سینڈ ابھی یہ دیکھئے گا یہ ہوپسو سینڈ اسلام علیکم ٹو پیکاچو یہ پیکاچو کو میری طرف سے اسلام سینڈ ہو گیا اور پیکاچو نے یہ میرے خیال مجھے ریپلائی کیا ہے ہاں اس نے مجھے یہ کوا دیا ہے صحیح ہے تو ابھی میں چیک کرتا ہوں جا کے اس میں ہسٹری میں کہ کتنے میری طرف سے مائنس ہوئے ہیں اور کتنے اس کی طرف سے پلاس ہوئے ہیں آجائیں آپ ہسٹری میں تو لوڈ ہو جا لوڈ ہو جا لوڈ ہو جا یہ دیکھیں میں نے نو سینڈ کیے تھے اسے اور میری طرف سے نو چلے گئے لیکن اسے ملے ہوں گے تین اور اس نے جو مجھے کرو سینڈ کیا ہے وہ ہوگا میرے اندازے سے چھے یا ساتھ ڈائمنڈ کا تو اس کے انگیسٹ مجھے ملے ہیں دو ڈائمنڈ مطلب دو اسے ڈیڈیکٹ ہو گیا اور لوڈو والوں نے اپنے پاس رکھ لیا اور ایک سمجھ دے دیا یہ ابھی دو ڈائمنڈ میری ایک اور میں پلاس ہوئے چھے وہ پہلے والے مائنس ہو گئے تھے یہاں سے آجائیں واپس تو ابھی یہ آگیا ایمو ایس ایل ایم سیٹ ٹو ایوری ون یہاں پہ چلے جاتے ہیں ایمو کے روح میں میں وہ جانی پایا کہ میں وہ پڑتا ہی رہ گیا اب یہ آپ کو ایک اور روم میں جمپ کر کے دکھا دیتا ہوں ٹوم سینٹو ہم ایت تائی ایک اس نے شپ دیا ہے اسے ابھی پیکہ چوبی یہ لگتا ہے چلے گئے ہیں روم سے اور کوئی اور آئیڈیا ہی ہے سنیکن مجھے اس سے گپ شپ نہیں کرنی ہیں والکم بیکا بیکا ٹو بکا ٹو بیکاŋ این ایڈون افتا روم سیف سکائے پیتہ چو پھر واپس آگئے ہیں تو بس یہ ہی تھا پروسیس کا دائمر لینے کا فری میں تو ابھی میں دکھانا چاہ رہا تھا کہ جس روم میں زیادہ گفٹ ملتے ہیں آپ کو وہاں پہ رہ کے سٹے کرنا ہوتا ہے اور بار بار اپنی ہسٹری چیک کرنے ہوتی ہے اور جس میں بار بار وہ ملتے رہتے ہیں اس کی نشان ہی یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ یہ جو نظر آئی تھی بار چل رہی ہے درمیان میں پٹی چل رہی ہے بار کے برابر پہ ایک پسٹل سا اپیر ہوگا اور ڈالر مطلب وہ گن سے چلے گی اور اس وقت سے ڈالر گریں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس روم میں ہر ایک کو گفٹ دیئے چاہ رہے ہیں ہر ایک کو گفٹ دیئے چاہ رہے ہیں اور ان گفٹ کے انگیسٹ آپ کو ڈائمنڈ ملتے ہیں اب بیکچو اور بیکو باکا نے آپس میں گھپیں شپیں لگانا شروع کر دی ہیں اچھا ایک چیز اور بتا نہیں تھی کہ آپ یہ آئی ڈی جو ہے نا 5274-688-775 مطلب اگر آپ کے پاس کوئی بھی روم نہیں ہے چیٹ روم کوئی بھی نہیں ہے تو آپ یہ آئی ڈی سیو کر لیں اس کو چیٹ میں جا کے سب سے اوپر جو سرچ کا آئے گا نا سرچ بار سرچ میں جا کے آپ یہ سرچ کر لیجئے گا یہ سرچ کرنے کے بعد آپ یہاں پہنچ جائیں گے چلے ابھی میں اس میں چلا جاتا ہوں کپکیک میں شاید ادھر کوئی حل چل ہو ہاں ادھر تھوڑے ممبر بیٹھے ہوئے یا گفٹ شفٹ ایکسچینج ہو رہے ہوں گے تو یہ تو ارپی ہے میں سمجھے شاید انڈین یا پاکستانی سانگ چل ہوئے ہیں بس ایسی آپ کو روم ٹو روم جم کرتے رہنا ہے اور فری میں ڈائیمنڈ اکٹھے کرتے رہنا ہے اور ڈائیمنڈ کی ٹائمنگ جو ہے نا وہ ہے شام آٹ سے لے کے تقریباً بارہ وجہ تک اور ابھی ٹائم کیا ہوا ہے جی ابھی تو ساڑھے تین ہوا چاہتے ہیں ایسے میں کون جا گئے گا ادھر یہ بس یہ اچانک میرے ذہن میں بتا دوں تو میں نے ویڈیو بنا دی امید ہے آپ لوگوں کو پتہ سل گیا ہوگا پھر ملیں گے میں دوبارہ سے ویڈیو بناوں گا جس میں یہ والا روم تھا وہ جس میں وہ سینڈ ہو رہے تھے گفٹ بار بار ابھی میں ادھر آگئے ہوں سکرین شوٹ بنتے تھے کمال کر دیئے ادھر تو چل رہی ہے گفشپ چل رہی ہے اور یہ دیکھیں بکا میں ممبر ٹھیک دا مائک پہ ٹو تھاؤزن ڈائیمٹ ٹو چوائن جو کبھی بھی بے نہیں کرنے ہم تو فری والے ہیں صحیح ہے ابھی آپ کو ایکسٹ کیسے ہونا ہے اور میں نے وہ جو آئی ڈی بتائی تھی اس کو سرچ کیسے کرنا ہے یہ کلوز کا بٹن ہے کلوز پہ کلک کیا اور یہ ہو گیا ایکزٹ ایکزٹ کے بعد یہ سب سے اوپر ایکسپلور ہارٹ مائے اور اس کے ساتھ یہ سرچ کا بٹن ہے سرچ پہ کلک کرنے کے بعد یہ جو میں نے روم سرچ کی ہوئے ہیں سٹالین سیبن اٹھ سکس فور نن سکس ٹو سیبرت ڈویو ٹی آر اس میں جو جو بھی ہے نا مطلب روم آپ کو یاد یہ ہسٹری میں کر دیتا ہوں کلیر کلیر ہو گئی اب بھی یہاں پہ کوئی بھی ایک آپ تکے سے نمبر سرچ کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہ ایک ہزار ایک سرچ کر دیا ہے ایک ہزار ایک یہ پہلا روم آ گیا مرحبا بالمستخ دمین چلیں اس میں جا کر دیکھ لیتا ہے اس میں کیا ہے چلیں یہ ہے بھی ایزی آئی ڈی یاد رہے گی ایک ہزار ایک ہے آپ کو سرچ کرنے میں بھی آسانی رہے گی ابھی یہاں دیکھ لیتے ہیں کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے اور اس کا بن جاتا ہوں میں فالور ممبر بن جاتا ہوں تھا کہ دوبارہ ادھر آنے میں آسانی رہے اگر آپ پاکستانی یا انڈین روم جوائن کریں گے تو آپ کے سامنے وہی روم اپیئر ہوں گے جو پاکستانی ہوں گے یا انڈین ہوں گے یہ سیم لائک ایس گوگل ہے گوگل میں جس طرح کیا آپ چیز سرچ کرتے ہو نا تو گوگل آپ کو بار بار وہ دکھاتا ہے ابھی یہ دیکھئے گا یہ کسی نے کسی کو آئی لاویوز ہنڈ کیا ہوگا اور جس کے تقریباً ہوتے ہیں چھہزار ڈائیمنڈ اور وہی بات کہ چھہزار کٹ کے اور دوہزار ڈائیمنڈ اس کو مل جائیں گے ابھی یہ پتہ نہیں کس نے کسی کو کیا مارا ہوگا صحیح ہے یہاں بیٹھ کے آپ صرف نیچے ٹیکسٹ میں آپ سلام دعا کریں مائک پہ نہ جائیں مائک پہ جانے پہ وہ وہی بتایا یہ دیکھیں یہ نورہ لکھا ہوا آگیا نورہ نے یہ ایک لولی پاپ سند کیا ہے یہاں پہ اگر یہ نورہ سند لولی پاپ ٹو ایوریون آتی تو ابھی میرے ایکاؤنٹ میں کچھ نہ کچھ ڈائیمنڈ آ جاتے ہیں اور میں پھر وہ آپ کو ہسٹری میں چک کر کے بتا دیتا کہ یہ دیکھیں کتنے ڈائیمنڈ میرے پاس آگئے ہیں اور وہی بات ابھی روم میں ممبر نہیں ہیں تو انہوں نے ابھی پروموٹ نہیں کرنا ہے جب انہوں نے پروموٹ کرنا ہوتا ہے اپنا روم تب یہ بارش کر رہا ہوتا ہے صحیح ہے پھر میں دوبارہ بنا دوں گا ویڈیو جس میں وہ ڈائیمنڈ مل بھی رہے ہوں گے اور میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں گا ابھی میرا مقصد صرف آپ کو بتانا تھا پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ